دنیا میں ایسے کئی جرائم پیشہ لوگ گزرے ہیں جنہیں تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی لیکن جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بہت سے جرائم کی تفصیلات سامنے آنے کے باوجود ان بارداتوں کے پسے پردہ نام اکثر راز ہی رہ جاتے ہیں انٹرنیٹ کی بدالت آج ہماری زندگی میں جہاں بہت سی آسانیاں میسرائی ہیں وہیں اس ٹیکنالوجی نے مختلف جرائم کے لیے نئے راستے بھی کھول دیے ہیں سائبر کرائم کی بہت سی کہانیاں تو آپ نے سن رکھی ہوں گی لیکن اگر آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ایک ارب ڈالر کی چوری سے واقف نہیں تو آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے یہ ایک ایسے جرائم پیشہ سائبر گینگ کی کاروائی ہے جس نے دو سال کے اندر سو سے زائد مالیاتی اداروں سے ایک ارب ڈالرز چوری کر کے دنیا کو حیران کر دیا اور ماہرین اسے جدید دور کی عظیم بینک ڈکیتی قرار دیتے ہیں اس گینگ کا مقصد زیادہ سے زیادہ رقم چوری کرنا ہے جس میں انہوں نے بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں یہ سال دو ہزار چودہ کی ایک رات تھی جب روس میں سائبر سیکیورٹی کے بین الاقوامی ادارے کیسپر سکائے کی ایک لیب کے ایک ملازم کو ایک ایسے شخص کی کال موصول ہوئی جو انتہائی پریشان تھا یہ روس کے بڑے بینکوں میں سے ایک کا ملازم تھا جس کی ذہنی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ وہ کال کرنے کا اصل مقصد بھی بیان نہیں کر سکا اس شخص نے خدشہ ظاہر کیا کہ شاید اس کا فون بگ ہو چکا ہے اور اس کی ای میلز ہیک ہو چکی ہیں اور اب وہ جلد از جلد سائبر سیکیورٹی کے کسی ماہر سے بات کرنا چاہتا ہے اس نے بتایا کہ بینک کے ڈومین کنٹرولر سے چین میں موجود ایک نامعلوم سرور کو حساس ڈیٹا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ڈومین کنٹرولر دراصل کسی بھی کاروباری ادارے کا سب سے اہم سرور ہوتا ہے اور اگر آپ ڈومین کنٹرولر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو اس نیٹ ورک میں موجود ہر ڈیوائس پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے یعنی اس سرور کو ہیک کرنے والا شخص غیر معمولی کسٹمر کے ڈیٹا کا جائزہ لینے سے لے کر ایکاؤنٹس میں رقم ڈالنے یا نکالنے تک سب کچھ کر سکتا ہے حتیٰ کہ سویف بینکنگ سسٹم کے ذریعے کسی دوسرے ایکاؤنٹ میں لاکھوں ڈالرز بھی منتقل کر سکتا ہے لہٰذا اگر یہ سرور کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تو بینک کو شاید ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے یہ جاننے کے بعد کہ کسی نے اربوں ڈالر مالیت کے بینک کے ڈومین کنٹرولر کو ہیک کر لیا ہے کیسپرسکائے کے ماہرین نے تحقیقات کا آغاز کر دیا اس دوران بینک کے اندرونی سسٹم سے منسلک ہر نیٹورک، فون اور کمپیوٹر کا تجزیہ کیا گیا ابتدا میں انہیں کوئی مشکوک چیز نظر نہیں آئی لیکن چند کمپیوٹرز میں سکرین شیئرنگ سوفٹویر وی این سی یعنی ویچول نیٹورک کمپیوٹنگ انسٹال تھا جس کے بارے میں بینک کے عملے سے پوچھ کچھ کرنے پر انکشاف ہوا کہ یہ سوفٹویر کسی نے انسٹال نہیں کیا کیسپرسکائے کے ماہرین میں سے ایک کا خیال تھا کہ شاید کوئی شخص بینک کے ملازمین کی جاسوسی کر رہا ہے اپنے شک کو جانچنے کے لیے اس نے کمپیوٹر پر ایم ایس ورڈ کی ایک خالی ڈاکومنٹ کھولی اور اس پر ہیلو لکھنے کے بعد انتظار کرنے لگا ایک تفدیل انتظار کے بعد بل آخر کمپیوٹر نے اچانک خود ہی جواب ٹائپ کرنا شروع کر دیا ہیلو تم ہمیں نہیں پکڑ سکتے ماہرین اب پرسرار ہیکرز کی تلاش کے لیے سرگرم ہو گئے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ آخر وہ شخص دومین کنٹرول جیسی اہم ترین ڈوائز پر کنٹرول حاصل کرنے میں کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے تفتیش کے دوران انکشاف ہوا بینک کے ایک ملازم کو کسی ایسے شخص کی جانب سے ایک ای میل موصول ہوئی جس کا دعوی تھا کہ وہ بینک کا باقاعدہ کسٹمر ہے در حقیقت یہ ایک جالی ای میل تھی جس کے ساتھ ایک ورڈ ڈاکومنٹ بھی اٹیچ کی گئی تھی اور ہیکرز کی جانب سے اس فائل میں مالویر شامل کیا گیا تھا بینک کے ملازم نے جیسے ہی اس ڈاکومنٹ کو کھولا تو مالویر نے فوراں ایکٹیویٹ ہو کر کمپیوٹر پر خاموشی سے وی ان سی انسٹال کر دیا اس طریقہ ایکار کو فشنگ اٹیک کے نام سے جانا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اسے سپیر فشنگ اٹیک بھی کہتے ہیں اس قسم کے حملوں میں ہیکرز حقیقی لوگوں یا جالی کاروباری اداروں کی جانب سے ای میلز تیار کرتے ہیں جن میں ایک انفیکٹڈ فائل بھی منسلک ہوتی ہے جو ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ یا کوئی بھی اور فائل ہو سکتی ہے جبکہ بعض صورتوں میں تصاویر یا ویڈیو فائل بھی بھیج دی جاتے ہیں ایک بار کامیابی سے کمپیوٹر کو متاثر کرنے کے بعد ہیکرز اب اسے دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر کنٹرول کر سکتے ہیں اس بینک پر حملہ آور ہونے والے ہیکرز نے بھی اس متاثرہ کمپیوٹر کو نیٹورک سے منسلک باقی کمپیوٹرز اور دیگر آلات پر کنٹرول حاصل کرنے اور ایڈمنسٹریٹر کا کمپیوٹر تلاش کرنے کے لیے استعمال کیا یہی سے حملے کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے ہیکرز نے اس کمپیوٹر پر زیادہ سے زیادہ بیک گراؤنڈ پروگرامز چلا کر ایڈمن کمپیوٹر کو سست کر دیا اور انہیں یقین تھا کہ بینک کا ملازم بلاخر اس پی سی کو ٹھیک کرنے کے لیے آئی ٹی سپورٹ سے رابطہ کرے گا اور بالکل ایسا ہی ہوا آئی ٹی سپورٹ کے ماہر نے متاثرہ کمپیوٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے اس میں ایڈمن پاسورڈ انٹر کیا اور کمپیوٹر کی پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کی لیکن در حقیقت وہ ماہر یہ بات نہیں جان سکا کہ کمپیوٹر کو ٹھیک کرنے کے بجائے وہ پورے بینک کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال چکا ہے اس دوران کی لاغر اپنا کام کر چکا تھا اور یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کمپیوٹر کی بورڈ پر ٹائپ کیے گئے ہر حرف کو ریکارڈ کر لیتا ہے ہیکرز اب کی لاغر کی بدولت ایڈمن پاسورڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور اب ایڈمن ایکاؤنٹ میں لاغن ہو کر بینک کے بقیہ نیٹورک کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار تھے ہیکرز کو اب ہر چیز تک رسائی حاصل تھی اور یہی سے تیسرا مرحلہ شروع ہوا ہیکرز کئی مہینوں تک بینک کے ملازمین کی جاسوسی کرتے رہے جب تک کہ انہیں معلوم نہیں ہو گیا کہ یہ ملازمین کیسے کام کرتے ہیں اور کون سے پروٹوکولز کی پیروی کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر شیڈو ایمپلائی تھے جو بینک میں ہونے والی ہر سرگرمی کو خاموشی سے دیکھتے اور اسے ریکارڈ کرتے رہتے بلاخر ان تمام پروٹوکولز کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے کے بعد جن پر بینک کے ملازمین عمل کرتے ہیں ہیکرز نے ڈکیٹی کا آغاز کر دیا سب سے پہلے انہوں نے بینک میں آلہ سطح کے عہدداروں کی نقالی کرتے ہوئے بین الاقوامی بینکنگ سسٹم کے ذریعے عام طریقہ کار کے ذریعے جسے سویفٹ کہا جاتا ہے اپنے ایکاؤنٹس میں بڑے پیمانے پر رقم بھیجنے کا آغاز کر دیا ہیکرز نے اپنے ایکاؤنٹس میں رقم بھیجنے کے لیے بینک کے ای پیمنٹ سسٹم کو استعمال کیا جس کے بعد یہ رقم دوسرے بینک ایکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی جو زیادہ تر چین اور امریکہ میں موجود تھے یہاں سے ہیکرز کے کارندوں نے جنہیں منی میلز کہا جاتا ہے ان ایکاؤنٹس کو بلکل خالی کر دیا اس واردات کا اگلا مرحلہ آپ کو ہالی وڈ کی فلموں جیسا محسوس ہوگا ہیکرز کو چونکہ بینک کے پورے اندرونی نیٹ ورک تک رسائی حاصل تھی اس لیے وہ بینک کے ایٹی ایم کو دور سے کنٹرول کرنے اور ان میں سے اپنی مرضی سے رقم نکالنے میں بھی کامیاب رہے یہ ایٹی ایم عام طور پر دور دراز علاقوں میں موجود تھے اور یہاں سے رقم ایک بار پھر منی میولز کے ذریعے جمع کی جاتی تھی یہ طریقے کافی حیرت انگیز تھے لیکن یہ ڈکیٹی کا آخری مرحلہ تھا جسے سب سے زیادہ دلچسپ کہا جا سکتا ہے ہیکرز نے ایسے ایکاؤنٹس تلاش کیے انہوں نے اس رقم میں اچانک اضافہ کر دیا اور اس اضافی رقم کو اپنی جیب میں ڈال لیا یہی وہ مرحلہ تھا جہاں ہیکرز نے پہلی بار گڑ بڑ کی انہوں نے غلطی سے ایک بوڑھے روسی شخص کے ایکاؤنٹ میں موجود رقم میں اضافہ کر دیا جس کے کھاتے میں صرف چونتس روبل موجود تھے اگلی صبح جب وہ شخص اٹھا تو اس کے ایکاؤنٹ میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ روبلز یعنی ایک لاکھ چھکتس ہزار امریکی ڈالرز کے مساوی رقم موجود تھی یہ ہیکرز کی خوش قسمتی تھی کہ بینک نے اسے اپنی غلطی قرار دیا اور کسی قسم کی تحقیقات سے گریز کیا ماہرین یہ تو جان چکے تھے کہ ہیکرز نے بینک کو کس طرح متاثر کیا لیکن انہیں ایسا کوئی سراغ نہیں مل سکا جس کی بنیاد پر وہ چوری کیے گئے نوے لاکھ امریکی ڈالرز تک پہنچ سکتے اس لیے کیس پر تحقیقات کو روک دیا گیا کچھ ہفتوں بعد کیسپر سکائے لیبز کے سی ای او جین کیسپر سکائے نے سنگاپور میں سائبر سیکیورٹی کانفرنس میں شرکت کی وہاں انہوں نے کاربانک ہیکرز کے حوالے سے اپنے تجربے کے بارے میں بھی بات کی اس وقت یوجین کو شدید حیرت کا سامنا رہا جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کوئی تنہا کیس نہیں تھا یورپی یونین میں قانون نافذ کرنے والے ادارے یورپول میں بھی چند یورپی بینکس پر ایسے ہی حملوں کی شکایت درج کروائی جا چکی تھی دونوں اداروں نے بل آخر کاربانک سے متاثر ہونے والے بینکس کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا گروپ میں سائبر سیکیورٹی کے مختلف ماہرین اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے چند ماہرین شامل تھے انہوں نے مشترکہ سائبر کرائم ایکشن ٹاسک فورس تشکیل دی جسے جے کیٹ بھی کہا جاتا ہے اور پرسرار کاربانک گروپ کا سراغ لگانے کے لیے مختلف وسائل کا استعمال شروع کر دیا ابتدا میں جے کیٹ کو ہیکرز کے بارے میں کوئی سراغ نہیں مل سکا لیکن پھر ایک دن کیسپری سکائل لیبز کے ملازمین میں سے ایک کاربانک کوڈ کی ایک چھوٹی سی غلطی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اس غلطی نے ماہرین کو کاربانک کمانڈ اینڈ کنٹرول سرور کو ریکویسٹ بھیجنے کا راستہ فراہم کر دیا بنیادی اسطلاح میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر انہوں نے اس سرور کو کوئی خاص پیغام بھیجا تو انہیں ایک خاص جواب ضرور موصول ہوگا یہاں ایک مسئلہ آڑے آ گیا ماہرین یہ ریکویسٹ کسی دوسرے سرور کے بجائے صرف کاربانک کمانڈ اینڈ کنٹرول سرور کو بھیجنا چاہتے تھے لیکن کاربانک سرور کے فیزیکل یا ڈیجیٹل ایڈریس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کیسپرسکائی ٹیم کے لیے پورے انٹرنیٹ کو سکین کرنا اور ویب سے جڑے ہر ایک سرور کو یہ ریکویسٹ بھیجنا ضروری تھا اس امید پر کہ دنیا بھر کے سرورز میں سے ایک بلاخر انہیں وہ جواب بھیج دے گا جس کا انہیں انتظار تھا دو دن کے بعد جے کیٹ کے ماہرین اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئے کاربانک کمانڈ اینڈ کنٹرول سرور نے ان کی ریکویسٹ کا جواب دے دیا تھا جس کے بعد ماہرین اس کا مقام تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ سرور یورپ میں بہترین آئی ٹی انفرائسٹرکچر کے حامل اور ویب سے منسلک دنیا کے دوسرے سب سے بہتر ملک ہالنڈ میں موجود تھا ڈچ پولیس نے فوری کاربائی کرتے ہوئے سرور کو تلاش کیا اور ماہرین کو تحقیقات کے لیے مدو کر لیا اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سرور کے تجزیے سے کاربانک حملوں کی خوفناک کہانیوں کا انکشاف ہوا یہ سرور صرف یورپ اور روس میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تقریبا ہر ملک میں بینکس کو نشانہ بنا رہا تھا چین اور بنگلہ دیش سمیت دیگر ایشیای ممالک سے لے کر افریقہ اور یہاں تک کے امریکہ بھی اس کے سائبر حملوں کی زد میں تھا کاربانک گروپ امریکہ میں انتہائی خاموشی کے ساتھ سینکڑوں مالیاتی اداروں سے ستر کروڑ ڈالر سے زائد رقم چوری کر چکا تھا اس واقعے کے بعد تحقیقات انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکی تھی جے کیٹ نے دیگر انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا جو انہی مجرموں کی تلاش میں تھی ان میں ایف بی آئی اور سی آئی اے کے علاوہ رومانیا، روس اور مالڈوہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور بہت سی تنظیمیں بھی شامل تھی ماہرین آہستگی کے ساتھ کاربانک گروپ کے قریب ہوتے چلے گئے اور پھر ایک دن یہ گروپ اچانک غائب ہو گیا ہیکرز چند مہینوں کے لیے خاموش رہنے کے بعد صرف اپنے ہیکنگ کیریئر کی سب سے بڑی غلطی کرنے کے لیے واپس آ گئے سائبر کرائم گروپ معمول کی سرگرمیوں میں واپس آ چکا تھا لیکن تائیوان میں رقم نکالنے والے دو ناتجربہکار کارندے کاربانک گروپ کے لیے ایک بڑے مسئلے کا باعث بن گئے ایک روز جب یہ دونوں ہیک کی گئی رقم نکالنے کے لیے ایٹی ایم کے چیمبر میں داخل ہوئے تو ایک مقامی اور غیر مشکوک شخص بھی اپنی رقم نکالنے کے لیے وہاں پہنچ گیا اس شخص کے قریب پہنچتے ہی یہ دونوں منی میولز اچانک گھبرا کر فوراں وہاں سے چلے گئے جلدبازی میں یہ دونوں ایٹی ایم سے نکلنے والے سات ہزار تائیوانی ڈالر لینا بھی بھول گئے دونوں آدمیوں کے اس عجیب رویے اور ایٹی ایم سے باہر آنے والی معقول رقم پر حیران ہو کر اس شخص نے پولیس کو آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا تائیوان کی پولیس نے ایٹی ایم کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کا جائزہ لینے کے بعد فوری طور پر کسی بڑی گڑبر کو محسوس کر لیا مقامی پولیس نے ناقابل یقین حد تک تیزی سے کام کیا اور اس سے پہلے کہ مجرموں کو اس کا علم ہوتا یہ واقعہ تمام مقامی نشریاتی اداروں میں خبروں کی زینت بن چکا تھا تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ ایک بینک سے غیر قانونی طور پر سات کروڑ تائیوانی ڈالر سے زیادہ رقم نکلوائی جا چکی ہے معاملات کی مزید گہرائی تک جانے کے لیے تائیوان کی پولیس نے پانچ سو سے زائد افسران کو تمام سی سی ٹی وی فوٹیجز کا جائزہ لینے کا حکم دیا اور بالاخر ان دونوں مشکوک افراد کا پتہ چلانے میں کامیاب ہو گئی تائیوان کی پولیس کی قابلیت اور ناقابل یقین حد تک تیز رفتار کاروائیوں کے نتیجے میں باعث مشتبہ افراد کی شناخت ہو چکی تھی ان میں زیادہ تر روسی جبکہ باقی مشرقی یورپ سے تھے کاربانک گروپ اب ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا یوں تو اس گروپ کے باعث میں سے انیس مشتبہ افراد پہلے ہی تائیوان سے فرار ہو چکے تھے لیکن تین کارندے لاکھوں ڈالر کی نقد رقم کے ساتھ اب بھی وہیں موجود تھے اکیلے ایک ایسے ملک میں جہاں انہیں تیزی سے تلاش کیا جا رہا تھا مشتبہ افراد میں سے ایک کتالک لٹوویا سے تھا جو انڈریاز پیرگوڈوس کے نام سے جانا جاتا ہے یہ اس آپریشن کا مبینہ سرغنہ تھا جس نے تائیوان کے سرکاری ٹی وی پر اپنا چہرہ دیکھنے کے بعد فوری طور پر اس رقم سے جان چھوڑانے کا فیصلہ کر لیا وہ تائیپے میں ڈانگ ہو پاک کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں گیا اور وہاں نقدی سے بھرے دو تھیلے چھپا کر صوبہ ایلان کی طرف روانہ ہو گیا گینگ کے باقی دو کارندے ابھی تک تائیپے میں تھے جنہوں نے چوری کی رقم کو تائیپے ٹرین سٹیشن کے لیگج لوکر میں محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا صرف چند گھنٹوں کے بعد مشرقی یورپ سے آنے والے دو افراد نے لیگج لوکر سے وہ بیگ نکالے اور سکون کے ساتھ واپس اپنے ہوتل چلے گئے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ تائیوان پولیس کے سینکڑوں اہلکار سی سی ٹی وی کیمرہ نیٹورک کے ذریعے انہیں دیکھ رہے تھے ہوتل پہنچنے کے بعد ان دونوں نے سامان اپنے کمرے میں رکھا اور ہوتل کے ریسٹورنٹ میں برنچ کرنے چلے گئے یہیں پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا یہ کاروائی انتہائی احتیاط سے کی گئی تھی پولیس نے اسی روز آندریس پیرگوڈوس کو بھی گرفتار کر لیا تائیوان کی پولیس نے وہ کر دکھایا جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا گرفتار ہونے والے افراد اگرچہ صرف کارندے تھے جو کاربانک گروپ کے سرکردہ لیڈرز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے لیکن تائیوان کے حکام کاربانک کیس میں پہلی گرفتاری کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے یہی سے گروپ کے لیڈروں کی تلاش کا آغاز کر دیا گیا یہ سال دو ہزار اٹھارہ تھا جب سپین میں حکام ایک ایسی مجرم تنظیم کے بارے میں تفتیش کر رہے تھے جو منی لانڈرنگ میں ملوث تھی قانون نافذ کرنے والے بین الاقوامی ادارے انٹرپول کی مدد سے ہسپانوی پولیس یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی کہ سمگل کی جانے والی رقم کو مطلوبہ شخص تک کون پہنچا رہا تھا اور یہ رقم بھیجنے والے کون تھے لیکن رقم پہنچانے والے شخص کی شناخت کو محض ایک اتفاقیہ کارنامہ قرار دیا جاتا ہے پولیس کے مطابق منی لانڈرنگ کرنے والے مجرموں کے کلائنٹس میں سے ایک دینس کے نامی یوکرینین کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا اس شخص سے تفتیش کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اس کے روسی اور مالڈووین مافیا سے روابط تھے جن کے ساتھ وہ کئی سائبر حملوں میں تعاون بھی کر چکا تھا یہ رابطہ دو ہزار تیرہ سے جاری تھا اور مافیا کی جانب سے دینس کے کو منی میولز بھی فراہم کیے گئے تھے جن کے بدلے وہ ان مشرقی یورپی جرائم پیشہ تنظیموں کو اپنے تمام منافع کا چالیس فیزد حصہ ادا کرتا رہا ہے دینس کے اور اس گروپ کے تین دیگر ارکان کو بلاخر دو ہزار اٹھارہ میں سپین کے ساحلی شہر آلی کانتے سے گرفتار کیا گیا ان کی رہائش گاہوں پر چھاپا مارنے کے بعد پولیس نے زیورات سے بھرے باکس کے علاوہ دو بی ایم ڈبلیو کاریں اور پندرہ ہزار بیٹ کوائنز بھی برامت کر لیے جن کی مالیت اس وقت تقریباً پندرہ کروڑ امریکی ڈالرز تھی باقی ایک عرب امریکی ڈالر کبھی نہیں مل سکے اگرچہ قیاس کیا جاتا ہے کہ دینس کے ہی دراصل کاربونک گروہ کا لیڈر تھا لیکن کیسپر سکائل لیبز کا خیال ہے کہ اس میں اور بھی بہت سے لوگ شامل ہیں ہیکرز کا یہ گروہ آج بھی سرگرم ہے اور اب بھی ہر سال لاکھوں ڈالرز چوری کرنے میں کامیاب رہتا ہے یہ گروہ فن سیون جوکر ساشے کوبالٹ سپائیڈر اور دیگر مختلف ناموں سے کام کرتا ہے لیکن اس کے بقیہ کارندے کہاں ہیں یہ آج تک دنیا کی کوئی خوفیہ ایجنسی معلوم نہیں کر سکی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں